اتانا بول میرے شب گرمکھوں کرم ریکھا اتینتی پربل کئی گئی ہیں جیون کال میں منوشہ شب اشب آدھی کا وچار کیے بنا سنساری کاریا یین کین پر کارین پورے کرنے میں ویست رہتا ہے اس کے شب اور اشب کرموں کا ماتر ایک جیون کال میں اتنا عدق بھنڈار ہو جاتا ہے کہ یگوں یگوں تک سورگ نرگ اور چورہ سی لا کی یونیوں میں کرم بھوگ بھوگ لینے پر بھی وہ سماپت نہیں ہوتا اور پربو کی کرونا اتھوہ کال چکر کے پرباؤ سی جب جیو کو پرنا مانع دیہ سلب ہوتی ہیں تو شیش کرموں کا کشباغ منوشہ کا بھاگیا بن کر جیون بر اس پر ہاوی رہتا ہے اور بچے ہوئے کرم بھوگ آگے کے لیے سنچت رہتے ہیں اس پرکار بھوگے بینا کرم فل سماپت نہیں ہوتا جیسا کی شاستروں میں بھی ورنن ہے کہ کیے گئے شبہ شب کرموں کا فل اوشہ ہی بھوگنا پڑتا ہے اس کا عارض یہ ہوا کہ جب تک کرم بھوگ سماپت نہیں ہو جاتے آوہ غمن سے مکتی نہیں ہو سکتی اب صدگرو جی کی کرونا یہاں پر بھی کام کرتی ہے ان کی کرپا سے جیو کی کرم ریکھا کٹ جاتی ہے کیسے اس وشہ میں ایک بار ہمارے برمانشت تتوہ ویتا شری پرم ہنس دیائل جی شری پرطھم پاچھے گروہ ماراج جی نے اپنے وچنوں میں فرمایا تھا کہ کرم دو پرکار سے کٹتے ہیں ایک تو نشکام کرم دوارہ اور دوسرے شبد کا بیاس کرنے سے شبہ شب کرموں کا فل جیو کو اس لیے بھوگنا پڑتا ہے کیونکہ ان کرموں میں اس کی سکام بھاؤنا نیت ہوتی ہیں مطلب وہ جتنے بھی کرم کرتا ہے وہ سکام بھاؤنا یعنی کی فل کی اچھا سے کرتا ہے کنتو سنت صدگرو اپنی کرپا سے جیو دوارہ نشکام کرم ارتھارت سیوہ کرواتے ہیں چونکہ یہ کرم کسی کامنا یا فل کی اچھا سے رہیت ہو کر کیے جاتے ہیں اس لیے جیو کو ان کا کوئی بھی فل بھوگنا نہیں پڑتا اب رہی سنچت کرموں کی بات تو یہ کرم صدگرو کے بخشے ہوئے شبد کا عبیاس کرنے سے کٹ جاتے ہیں بجن عبیاس یا شبد کے عبیاس کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کا بہت بڑا لاب یہی ہے کہ اس کے عبیاس سے کرم کٹتے چلے جاتے ہیں انترگھٹ میں جو چیتن آکاش ہیں اس میں سب سنچت کرموں کا نقش موجود ہے سورت اور من جب بجن کے جریے سے اوپر چڑھ کر جیسے ہی اس آکاش منڈل سے گجرتے ہیں وہ کرم جندہ ہو کر گڑی اور پل میں اپنا بھوگ دے دیتے ہیں اور کرموں کا لے کھا ساپ ہوتا جاتا ہے یا اسی طرح ہوتا ہے جیسے سوتے سمیں گھنٹے دو گھنٹے میں ہی منشہ سپنے میں کیسی کیسی رچنا بناتا اور بگاڑتا ہے جو جاگرہ توسطہ میں اتنی جلدی قدابی نہیں ہو سکتا ٹھیک اسی طرح ہی بجن عبیاس کے دوارہ کرم بھی کٹ جاتے ہیں بھاؤ یہ ہیں کہ اس طرح شریصدگرد مہارات جی کی اسیم کرپا سے نشکام کرم تتھا بجن عبیاس کے دوارہ جیو کے سبھی کرم کٹ جاتے ہیں اور وہ کرم بندن سے مقت ہو جاتا ہے سنت تلسیداز جی بھی اپنی معنی میں قتن کرتے ہیں کہ ستگرو سنت دیال سے کرم ریکھ مٹی جائے من تنصرتی ساچ سے جوکاتیوں رہ جائے جیو کا تیو رہ جائے اس کا عبیپرا یہ ہے کہ جیو بھاؤ بندن سے مقت ہو کر آتما تتمے استطح ہو جاتا ہے کرم ریکھا مٹانے میں ستگرو دی مہارات جی کی کرونا اور کرپا عدویتی ہیں اور جیو کی آتما روپ میں استطح اور پرماتما کا ملن پورنا تو ان کی کرپا کے عدی نہیں ہے پرماتم سے آتما جدہ رہا بہکال سندر میلہ ہو گیا ستگرو ملے دیال جن پرم پربو کے درشن کی جلک پانے کے لیے یوگی جن یوگ ساتھتے ہیں تپسوی گور تپ کرتے ہیں شریصد گردے مہارات جی کی کرپا سے گرم جن سہجی ان کے شاشوت ملن کے پاتر بنتے ہیں شریصد گردے مہارات جی کی کرونا کے ساکشات سوروح ایوم کرپا کے انت سندو ہے وچاروانوں کا قتھن بھی ہے کی ساکشات اپار کرونا گرو مورتی میں اے ور اپنی شرن میں آئے ہوئے گرمکوں کو دوش مکت کرنا اور بھکتوں کی شرینی میں اسطان دینا ان کا سہج سعباؤ ہے تتہ پتیتوں کو پاون بنا دینا یہ ان کے سنسرک میں آنے کا سامان یا پرینام ہے ان کی کرونا جیو کو آتما روپ پردان کر پرماتما سے ملاب کرانے کی دشاں میں پرواہیت رہتی ہیں پرم سکھ، آتمک شانتی، اکھنڈ آنند بکتی اور پرمارت سبھی اس میں سماہیت ہوتے ہیں اور انہیں پرابت کرنے کا سگم سادن ہے پریم، شردہ اور وشواس پوروک شریف وچنوں کا پالن کرنا تبھی تو سنتوں نے فرمایا ہے کرونا میکر کرپا درشتی جیووں کو پار لگاتے ہیں ان انمول وچنوں میں شریف صدگرد مہارات جی کی کرونا کرپا اور دیاء کانوپم سماوش ہے انہیں سہجی پرابت کر جیو صدہ کے لیے آوہ گمن کے چکر سے مقت ہو جاتا ہے اور پرماتما سے سمیلن پرابت کر لیتا ہے اتماپ روشوں کی یہ سیکھ ہے کہ منمتی کا پریتیاک کر گروہ متی دھارن کر کے ان کے شریف اچنوں کے انترکت اپنی جیون یاترہ پوری کرنا منوشہ کا درم ہے گوسوامی تلسیداز جی اس پرکار سے لکھتے بھی ہیں کہ جو تے ہی پنت چلے من لائی تو ہری کاہیں نہ ہوئیں سہائی جو مارگ شروطی سادو دکھاوے تے ہی پتھ چلت صدا سکھ پاوے کہ جو منوشہ اس مارگ پر من لگا کر چلتا ہے پربو اس کی سائطہ کیوں نہ کریں گے یہ جو مارگ وید اور سنت مہا پروشوں نے دکھا دیا ہے اس پر چلنے سے منوشوں کو صدا ہی سکھ کی پرابتی ہوتی ہیں جو منمتی کا تیاک کر کے گروہ متی اپناتا ہے وہ شری گروہ ماراجی کا پریہ پاتر بن کر سچی دانن پربو سے ملتا ہے اور بھو بندن سے چھوڑ جاتا ہے اس لئے شری صدگرو دیو ماراجی کے پاون چرن کملوں میں ہماری یہ ونتی ہے کہ ایک گرونا سندو شری صدگرو دیو جی آپ شرنہ گتو کو ابھی پردان کرنے والے ہیں میں بھو ساغر کے بھمر میں برمی تیوم ترست ہوں میں نے گور اپرات کیے ہیں اب میں آپ کی بھو بھے بنجن چرن چھرن میں آپ پہچا ہوں میں سرودہ دین دکھی اور سادن ہین ہوں ہے دین لیال پربو مجھے کیول آپ کی کرونا اور کرپا کا آسرا ہے مجھ پر کرپا کیجئے کرپا کیجئے کرپا کیجئے پریمیوں کرونا کے آگار شری صدگرو دیو ماراجی اس درہ دھام پر اوتریت ہو کر جیووں پر کرپا کر کے انہیں اپنے پاون چرن کملوں کی سکھ دشیتل اور ابھے شرن پردان کرتے ہیں اور اپنے پاون وچنوں سے ان کے ہردے میں ویابت متھیا موہ اگیان کے اندکار کا شمن اسی برکار شن ماتر میں کر دیتے ہیں جیسے سورے کے ادھے ہوتے ہی راتری کا گہن اندکار نشٹ ہوتا ہے اسی لیے سادگرو کے چرن کملوں کی وندنا کرتے ہوئے گو سوامی تلسی داز جی بھی قطن کرتے ہیں کہ میں انچری گرو ماراجی کے چرن کملوں کی وندنا کرتا ہوں جو کرپا کے سمندر اور نرد روپ میں شریحری ہیں اور جن کے وچن مہا موہ روپی گنے اندکار کا ناش کرنے کے لیے سورے کی کرنوں کے سموہ ہیں جب شریگرو ماراجی کے عصیم کرپا سے جب انتر میں گیان کا پرکاش جگمگا اٹھتا ہے تب ہی جیو کو منش شریر کے مولیہ اور محت وقہ بھی بودھ ہو جاتا ہے ست پروش شریگرو ارجند ماراجی کے بھی وچن ہیں کہ کری کرپا جو ستگرو ملیو من مندر مہی دیپک جلیو جیت ہار کی سوجی کریں تو اس گھر کی قیمتی پریں کہ شریف صدگرو دیم ماراجی سے ملاف ہونے کا جب صحبہ گیا ملا تو ان کے درشن کرنے اور وچنوں کے شرون کرنے سے انتکرن میں گیان کا دیپک جگمگا اٹھا اس میں ویابتہ گیان کا اندیرہ دور ہو گیا اور صدگیان کا ویمل پرکاش شاہ دیا تب واسطوک جیت ہار لا بھانے کی سمجھ آئی اور مانع جیون کے مولیہ کا گیان ہوا ہمارے ہڑ دے سمراد سبھی گرمکوں کے نینوں کے نور شری شری ایک سو آٹ شری پرم ہنس دیال جی شری پنچم پاچھائی گرماراجی نے ایک بار اپنے پاون وچنوں میں فرمایا کہ مانع اتن کو پا کر اس شریر کا بھرن پوشن کرنا اس کے سکھ آرام میں لگے رہنا اور اپنی واسطوکتہ کو بھول جانا یہ انسان کے لئے بڑا بھاری نقصان ہے کیول نقصان ہی نہیں بلکہ جنب جنمانتروں کے لئے دکھ خرید کرنے کی سامان ہے اب وچار کرنا ہے کہ انسان جس لکش کو پراپت کرنے کے لئے سنسار میں آیا اسے یوں نہیں پراپت کر لیتا اس کا کیا قارن ہے قارن یہی ہے کہ اس کے ساتھ من اور مایا بھی سملتے ہیں جو اس کی بدھی پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ جس سے جیو اپنے مارگ سے ہی بٹک جاتا ہے جب انسان مالک کی بھکتی کر کے نام کا سمرن کر کے نام میں لے ہو جاتا ہے تو سچا سکھ سچا آنند پراپت کر لیتا ہے جس کے بعد سنسار کا کوئی بھی دکھ قلپنا چنتہ اسے نہیں ویابتی شریصدگردہ ماراجی نے جیو کی ویوشتہ اور شمتہ کو دیکھ کر بھکتی کے جو نیم ہیں شریعارتی پوجہ نشکام سیوہ ستھ سنگ سمرن اور دھیان اپلبد کرائے ہیں یہ ان کی کرونا اور کرپا کے سپشٹ سنکیت ہیں یہ نیم پالن کرنے میں ایک دم سرل سگم اور کسی بھی ویقتی کی شمتہ کے انکول ہیں جو اس کلیکال میں سہجتہ سے جیون میں سمہت کی جا سکتے ہیں یہ نیم پربو نام کو ہردے میں بسانے کے لیے سللتم سادن ہے ان کا نتے پرتی نیم پوروک شردہ وشواس سے پالن کرنے پر جیو کا نسچے ہی کلیان ہوتا ہے اور شریصدگردہ ماراجی کی پرسنتہ بھی پرابت ہوتی ہے اس کے علاوہ سنسار ساغر سے ترنے کا سللتم کوئی بھی سادن ورطمان سمیہ میں اپلبد نہیں ہے یہ پرماتمہ کی ہم جیووں پر اپار کرپا ہے کہ ہماری کلیان کے لیے ہمیں اپنے سنگ ملانے کے لیے ویسیوں منشہ روب دھارن کر کے اس دراء پر اوترت ہوتے ہیں اپنی کرپا سے ہمیں اپنی شرن ملتے ہیں اور ہمیں بقتی کے سادنوں میں کاغر کرتے ہیں موسیقی